بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹپکس ہے وہ لکھی ہوئے لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے جو ہیں وہ اندر سے بک اندر سے نشان لگا کے دے دیتا ہوں چپٹر نمبر ون کا جو ہے وہ صرف ون پوائنٹ ون ٹاپک اور ون پوائنٹ ٹو ٹاپک جو وہ آپ نے صرف کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اندر سے چپٹر نمبر ون کا نام آپ کو معلوم ہے یہ نیشنل بک فونڈیشن کی کتاب ہے جو کہ فیرل بورٹس میں پرائی جاتی ہے اوبروی آف کمپیوٹر سسٹم ہے چپٹر نمبر ون کا نام ہے یہ آپ نے پہلے ٹاپک کرنا ہے جو بلکل میں ٹیک لگائے ہوئے یونٹ کرنے انٹرڈکشن کرنی ہے کہ کمپیوٹر سسٹم ہوتا کہ ہے کہ what is کمپیوٹر اس کے بعد انٹرڈکشن سٹو کمپیوٹر کرنا ہے اس میں ڈیفنیشن آ جائے گی it's an electronic device یہ پہلی جو دو تین آئینے کا آپ کا لینے جو اس کی ڈیفنیشن کلیر ہو جائے گی اس کے بعد کمپیوٹنگ ڈیوائسز آ گیا ٹاپک آ گیا کہ what are different کمپیوٹنگ ڈیوائسز پھر basic operation of our کمپیوٹر آ گیا اور یہاں سے ایک اہم لانکسن شروع ہو رہا ہے classification of digital کمپیوٹر سپر کمپیوٹر پارا ٹاپک ہے اس کے بعد اس کا main frame ہے یہ بھی کرنا ہے آپ نے پھر mini کمپیوٹر بھی کرنا ہے اور پھر micro کمپیوٹر بھی کرنا ہے یہ لانکسن ختم ہو رہا ہے آپ کا یہاں تھا اگلہ ٹاپک بھی بورڈ نے ایڈ کی ہوئے 1.1.4 modern use of کمپیوٹر in today life آج کل کے دور میں کمپیوٹر کا کیا استعمال ہے تو نمبر وان اس کا mobile computing آ گئی اس کے بعد iot آ گئی یعنی انٹرنیٹ سے جو آپ ڈیفرنٹ کام کر رہے ہیں آج کت ویب سائٹس بنی ہیں ای کامرس ہو رہی ہے پھر cloud computing کیا ہوتی ہے وہ اس کا ایک سب ٹاپک ہے اور اس کے بعد چوتھر ٹاپک ہے what is data center تو یہاں پر یہ long question ختم ہو رہا ہے اگلہ ٹاپک بھی بورڈ نے ایڈ کی ہوئے ہے کمپیوٹر ہارڈ ویر اور سارٹ ویر کے یہ دون ڈیفینیشنیں آگئیں ہیں what is hardware and what is software ان دونوں کا ڈیفرنس بھی آ جاتا ہے اس کے بعد جو تیسر long question ہے تیسر بڑا ٹاپک ہے اس چپٹر کا وہ ہے types of computer software دو بڑی اس کی major types ہیں ایک system software ہے اور دوسری application software ہے پہلے system software کی جو آگے سب types ہیں وہ آپ نے define کرنی ہیں operating system ہو گئی اس کے بعد device drivers ہو گئے پھر utility programs ہو گئے یہ جو آپ لوگ anti-virus ویرہ use کرتے ہیں اور اس کے بعد language processor ہو گئے جو assembler ہے compiler ہے اور interpreter ہے اور اسی long قسم کا دوسرا حصہ یہ الادہ long بھی آ سکتا ہے اور اکٹھا بھی آ سکتا ہے کہ application software اس کی types پر نوٹ لکھیں بارل اکٹھا ہے اس کو کر لیں اگر الادہ آگے تو پھر صرف الادہ کر دیں اس کے بھی چاری types ہیں پہلے definition بتا دیں کہ application software ہوتا ہے اس کے بعد productivity software ہے business software ہے entertainment software ہے اور اس کی چوتھی چیز ہے educational software یہاں پر یہ long سوال ختم ہو رہے ہیں اگلا long قسم ہے internet applications اس کا پہلا حصہ آ گیا web applications اس کے بعد cloud computing یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس چپٹر میں social media networks کیا ہوتا ہے ڈیفرنٹ اس کی جو کسمیں ہیں facebook ہے twitter ہے whatsapp ہو گیا یہاں پر ختم ہو رہا ہے اس کے لما یہ اتنا اہم long نہیں ہے عمومن اس میں سے شارٹ آ جاتے ہیں لیکن بارل ٹاپک تھا تو میں نے بتا دی اہم بات آپ ذن میں رکھیں کہ جو federal board کا پیپر ہے وہ بڑا technical پیپر ہوتا ہے conceptual پیپر ہوتا ہے جو exercises میں قسم ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ ہی آئیں گے بلکہ اندر سے جو ہیں عمومن زیادہ قسم بنائے جاتے ہیں پھر ایک بڑے مشہور ٹاپکس ہیں چھوٹے چھوٹے کہ یہ سارٹ ویر کتنے قسم کی ہوتے ہیں اگر آپ اس کی trade کی بزنس کی بات کریں تو لیسنس سارٹ ویر ہوتا ہے اس کے بعد اوپن سورس ہوتا ہے پھر ایک شیئر ویر ہوتا ہے جس کو آپ کچھ عرصے کیلئے ٹرائل کے طور پر یوز کر سکتے ہیں پھر فری ویر ہوتا ہے کہ جب چاہے استعمال کریں جس کو چاہے کاپی کر کے دیں اس کے بعد ایک فرم ویر یہ کیا ہوتا ہے یہ بائیوز کی بات ہو رہی ہے یہ پانچ اہم ڈیفینیشنی تھی اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے انٹرنیٹ اپلیکیشن سیکیورٹی ہے باز یہاں تک جو ہیں آپ کا چپٹر ون کا سلیبس ہے اس کے بعد چپٹر ون سارا کینسل ہے کمپیٹر ہارڈویر سارا کینسل ہے انپورٹ ڈیوائسز کینسل ہیں اس کے بعد آپ کا یہ سارا انپورٹ ڈیوائسز آل کینسل یہ بھی سارا کینسل ہے کتوڈی ٹیوب کینسل اس کے بعد آوٹ پوڈ ڈیوائسز آگئی ہیں یہ بھی ساری کینسل ہیں پرینٹر کی ٹائپس امپیکٹ پرینٹر کینسل اس کے بعد امپیکٹ پرینٹر کی تینوں ٹائپس ہیں پھر نون اپیکٹ آگئے پھر پلٹر آگئے پلٹر کی بھی دونوں ٹائپس فلیٹ بیٹ کینسل ہے اور اس کی دوسری ٹائپ ڈرام پلٹر ہوتی ہے ڈرام پلٹر بھی کینسل ہے سپیکر تیسری آوٹ پوڈ ڈیوائس ہے یہ بھی کینسل تو پھر اس کیسی جو ریلیٹڈ لانگ کسن اور شارک امسیکیو اندھے نے کہا ہے بورڈ نے سارے کرنے ہیں آپ کو معلوم ہے ایس بک کے اینڈ پہ امسیکیو کے اندھے سارے بنے ہوئے ہیں تو وہاں سے کرنے لی آپ لوگ اس کو ٹک کر لیں شارک کسن کون کسن کرنے ہیں اس میں سے پانچوں شارک نہیں کرنا بار کورڈ والا باقی یہ پہلے کرنے ہیں اس کے بعد دس میں سے لے کے اور پندر تاک یہ سارے نہیں کرنے ہیں یہ بھی کینسل ہو گئے ہیں میں پھر بتا دوں یہ پانچوں کینسل ہے اور یہ والے کینسل ہے اس کے بعد لانگ کسن جائے وہ صرف پہلا ہے ایکسائز کے مطابق باقی چاروں کینسل ہیں لیکن ہم چیک کر چکے ہیں کہ بک کے اندر سے چار پانچ ٹاپک بنتے ہیں لہذا وہ آپ نے سارے تیار کرنے ہیں صرف ایکسسائز پہ نہیں رہنا چپٹر نمبر ٹو پہ آجائیں چپٹر نمبر ٹو بس نے بتایا ہے کہ ٹو کوئنٹ وان اور ٹو کوئنٹ ٹو ٹاپک جائے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں چپٹر ٹو کمپیوٹر میموری کے بارے میں اس کے بس اب سے پہلے انٹرڈیکشن کرنی ہے کمپیوٹر میموری ڈیفنیشن ہوگی اس کے بعد آپ نے میموری کریٹسٹکس پڑھنے ہیں ایکس ایکس موڈ کیا ہوتا ہے ٹائم ڈیٹا ٹانسوریٹ کیپسٹری اور کاسٹ پھر ڈیفرنٹ ٹرمینالوجیز ہیں بٹ کیا ہوتی ہے بائٹ کیا ہوتی ہے یہ کرنا ہے اس کے بعد ٹیبل جات کرنا ہے بڑی امپارٹنٹ ہے پھر بڑی امپارٹنٹ شاٹ کسن ہے جہاں سے پہلے لانگ شروع ہو رہا ہے کہ میموری بیلٹ اپ اور ڈیٹنشن پاور کے ساب سے کتنی ٹائپس ہے میموری کی تو اس کی پہلی ٹائپ چپ میموری اس کے بعد مگنیٹک میموری ہے ہارڈ ڈسک ویرک کی بات ہو رہی ہے اور تیسری آپٹیکل میموری ہے سی ڈی اور ڈی وی ڈی کی بات ہو رہی ہے یہ لانگ کو سنجام پر ہتم ہو رہے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں ایکسرسائز کے لانگ نہ کریں جو یہاں پر اندر سے ٹاپکس بن رہے ہیں وہ سار پہلے تیار کریں پھر ایک بڑے اہم دو شارٹ قصن ہے what is volatile میموری and non-volatile میموری اس کے بعد اگلا لانگ قصن آگیا ٹائپس آف کمپیوٹر میموری تو پہلے main میموری کا لانگ قصن ہے اس کے اپنے دونوں ٹائپ بتانی ہے انٹرل پروسیسر میموری ہے پھر ریم ہے اور پھر رام ہے انٹرل پروسیسر میموری ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں چپٹر میں کیشی میموری ہوتی ہے یارجسٹرز ہوتی ہے یارجسٹرز بھی آگئے پھر ریم اور اس کی ٹائپس پر نوٹ الہیدہ لانگ قطع بھی آ سکتا ہے اور الہیدہ بھی آ سکتا ہے لہیدہ لانگ میں نے اس کو آپ کی آسانی کے لیے الہیدہ لانگ بنا دی ہے اکٹھا آ جائے پورا رائٹ اے نوٹان مین میموری پہ سب پہ لکھنا ہوگا اور آگے ریم کی دونوں ٹائپس بھی آگئی ہیں ایس ریم آگئی اور جی ریم آگئی ہے اس طرح جو اگلا لانگ ہے وہ پھر منہ الہیدہ بنا دی آپ کے سانی کے لیے کہ رائٹ اے نوٹان روم اور ایٹس ٹائپ ریڈ آنی میمری میں پھر بتا رہا ہوں اگر یہ قصن کٹھا آ جائے کہ رائٹ یہ نوٹ آن مین میمری تو پھر آپ نے انٹرنل میمری ریم اور رام ان سب پہ لکھنا ہوں گا کٹھا اسی طرح پھر آگے اس کی قسمیں پی رام ہیں ای پی رام ہیں اور ڈبل ای پی رام ہیں جی تو ای پی رام بھی ہے اور ڈبل ای پی رام یہ لانگ قصن یہاں پر ختم ہو رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2.3 ٹاپک بورڈ نے کینسل کر دی ہے تو یہ آگے سارا کینسل ہو گیا سکنڈری میمری سارا کا سارا کینسل ہو گیا آل کینسل ٹائپس آف سکنڈری میمری ہیس کینسل مگنیٹر ٹیپ آل کینسل ہو گیا عربی میں کہتے ہیں کلو خلاس کلو تمام اس کے بعد ہارڈیس کینسل ہو گیا جی پوٹیبل ہارڈیس کینسل آپٹی کالڈی سی ڈی 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 بلو رے سارے کینسل ہو گئے چپٹر ختم ہو گیا اس کے آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ بھی اس کا فلائش ٹرائی ورہ بھی سارا کینسل ہو گیا میمری کارڈز آ گیا فلائش ڈرائی ویویس بی آ گیا یہ بھی کینسل ہو گیا اور اس کے ایم سیکیوز جو وہ سارے کرنے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں سائز کے آخر میں ایم سیکیوز کے آنسر بنی ہوئے ہیں چپٹر کے آخر میں وہ آپ یہاں سے دیکھ لیں اس کے کوئسن جو ہے وہ دوسرا تیسرا نہیں کرنا کینسل ہو گیا اس کے بعد کوئسن نمبر سیون ان ایٹ ہے اس کینسل یہ نہیں کرنے کیونکہ یہ دونوں ٹاپک بورڈ نے کینسل کرتی ہیں اس کے بعد آگے جی یہ بھی شارٹ کوئسن کرنا ہے لانگ کوئسن کی بات اگر ایک سائز میں سے کر رہے تو صرف ایک لانگ یہ والا کرنا ہے باقی تینوں نہیں کرنے لیکن ابھی ہم تھوڑی دیتارے انشان لگوا چکے ہیں جو بک کے اندر سے جتنے لانگ بنتے ہیں وہ سارے آپ نے کرنا ہے صرف اسی کو فوکس نہیں کرنا چپٹر نمبر 3 ہے جی سی پی یو کے بارے آپ نے دو چیزیں کرنی ہیں 3.1 ٹاپک انسائٹ سی پی یو ہے اور 3.2 ہے آپریشن والا تو اس کا دیکھ لیتے ہیں سی پی یو آگیا سینٹر پروسیسن یونٹ آپ نے اس کا انسائٹ سی پی یو والا ٹاپک کرنا ہے پہلا پہلا ڈیفنیشن آگے وٹ اس سی پی یو کیا ہوتا ہے اور آگے اس کا لانگ قسم ساتھ ہی شروع ہو رہا ہے کہ کمپننٹس آپ سی پی یو کٹھے بتا دے تو ساتھ جیفنیشن بھی بتانی ہوگی سی پی یو کی جس کے چار کمپننٹس پانچ ہیں ایئر یو سی جو ریجسٹر کیش میموری اور اس کے بعد آگے بس انٹر کنیکشن یہ ریجسٹرز آگیا کیش آگیا اور بس انٹرنل بسز آگیا یہاں تاک یہ لانگ قتم ہو رہا ہے سیکنڈ بڑے امپارٹن لانگ قسم ہے وٹ اس ریجسٹرز دو ٹائپس ہیں جنرل پر پر جسٹر ہیں آگے ان کی قسمیں ساری اے آر بی آر سی آر ایک اور قسم ہوتی ہے لیکن اس کورس میں نہیں ہے اس کے بعد سپیشل پر پر ریجسٹر ہیں اس کی بھی آگے قسمیں ساری آئی آر ہے ایم آر ہے ایم بی آر ہے اور پی سی آر پرگرام کاؤنٹر یہاں لانگ قسم ختم ہو رہا ہے تیسرا لانگ قسم ہے رائٹر نوٹ آن سسٹم بسز یا کمپیوٹر بسز یا صرف بسز ایک ہی بات ہے ایڈریس بس ڈیٹا بس اور کنٹرول بس ڈیگرام بنانا ہوگا اس کا یہاں ختم ہو رہا ہے اس کے بعد اگلا لانگ قسم ہے رائٹر نوٹ آن ڈیفرنٹ انسٹرکشن تو آپ سی پی یو اس کا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپریشن کوڈ اوپی کوڈ کے آتا ہے آگے پھر اس کی پہلی ٹائپ آگے ڈیٹا ٹرانسور انسٹرکشن آگئی ڈیٹا پروسیسنگ انسٹرکشن آگئی اور تیسری ہے پروگرام کنٹرول انسٹرکشن یہاں پر یہ سوال ایسے بھی بان سکتا ہے رائٹر نوٹ آن ڈیفرنٹ انسٹرکشن آف سی پی یو اس کے بعد ہے انسٹرکشن فرمیٹ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے آپ کمپیٹر کو عدائیات دے سکتے ہیں تو یہ علاقہ سوال ہے اس کا اوپی کوڈ اور آپرنڈ دو طریقے ہوتے ہیں ایک ڈیٹا دی جاتا ہے جس کو آپرنڈ کہتے ہیں اور انسٹرکشن جو ہوتی ہے عدائیات اس کے بعد اس کا اگلہ ایسے شروع ہو گئے اس سوال کا زیرو ایڈریس انسٹرکشن ہوتی ہے اس کے بعد ایڈریس انسٹرکشن ہوتی ہے یہ لانگ کسن یہاں پر ختم ہو رہا ہے در نیکس لانگ کسن اس انسٹرکشن سائیکل پر لوڈ لکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے پنٹی بورڈ کا بھی بڑا اہم ہے فیڈل کا بھی بڑا اہم ہے فیکس آپریشن کیا ہوتے ہیں ڈی کوڈ آپریشن کیا ہوتے ہیں اور ایگزیکیوٹ آپریشن کیا ہوتے ہیں یہاں پر لانگ ختم ہو اس کے بعد یہ شارٹ شروع ہو گئے وٹ اسی ایسی سٹرکچر ہے اس کے بعد آ رہی ہے یہ پورے چپٹر تھا انٹل اینڈ ایم ڈی پروسیسر کیا ہوتے ہیں انٹل پینٹیم کی بات آگئے اور ایم ڈی کی دونوں کا ڈیفرنس آگیا چپٹر ختم ہو گیا چونکہ یہ پورے چپٹر تھا اس کے ایم سیکیو تو سارے کرنے ہی کرنے ہیں اس کے آنسل آپ کو بک کے اینڈ پر ملیں گے اس کے شارٹ کو سن بھی سارے کرنے ہیں اور اس کے لانگ کو سن بھی سارے کرنے ہیں اس کے لانگ بھی آپ نے سارے کرنے ہیں چپٹر نمبر فور جہاں بڑی اچھی بات ہے خوشخبری سٹوڈنٹس کے لئے چپٹر فور جہاں وہ پورا کا پورا کینسل ہو گیا آپ دیکھیں چپٹر فور سارا کا سارا کینسل ہو گیا چپٹر فائی پہ آ جاتے ہیں چپٹر فور سارا کینسل ہو گیا یہ سارا کینسل ہو گئے چپٹر فور آل کینسل اور اس کے ساتھ یہ چپٹر بھی ختم ہو گیا چپٹر فائی بڑھائی چپٹر ہے چپٹر فائیو دیکھ لیتے ہیں ہم بک کے اندر سے نشان لگا لیتے ہیں اس کے نا اپنے ہم سیکیو کرنے ہیں چپٹر فور کے نا ہی شار کرنے ہیں اور نا ہی اس کے لاؤں کرنے ہیں چپٹر نمبر فائیو شروع رہا ہے بڑی امپورٹن چپٹر ہے پکا ایک لاؤں قسم آ جاتا ہے دو بھی آ سکتے ہیں اس چپٹر سے انٹردیکشن کرنی ہے اس کے بعد نیٹورک کمیونکیشن کا ٹاپک کرنے ہیں اس کے بعد پہلے لاؤں قسم ہے بیسک نیٹورک کمیونکیشن سینڈر میسیج میڈریم پروٹو کورٹ اینڈ ریسیور یہ سارے سکنیچے سب اینڈنگ بنی ہوئے یہ پہلے لاؤں سوال ہے اس کے بعد اگلے لاؤں سوال ہے موڈز آف نیٹورک کمیونکیشن سیمپلکس موڈ آ گیا ڈپلکس آ گیا اور ہاف ڈپلکس آ گیا فول ڈپلکس یہاں تا یہ لاؤں قسم دوسرا ختم ہو رہا ہے تیسر لاؤں سوال رائٹ نوٹ آن ایس سنکرانس اینڈ سنکرانس پہلے ایس سنکرانس لکھی ہوئی ہے اور ڈائگرام ساتھ بنانا ہے چھوٹا سا بنا دیں یہ بڑے بڑے بنانی ضرورت نہیں ہے خالی یہاں پر مارکس لیبل دے دیں اور سنکرانس ٹرانس کیا ہوتی ہے یہاں جی لاؤں سوال ختم ہو رہا ہے گائیڈڈ کمیونکیشن میڈیا کا لاؤں قسم کرنا ہے ٹیلی فون کیبل آگے اس کی چاروں ٹائپس کرنی ہے ٹویسٹڈ پیئر کوئگزل اور فائبر آپٹک ٹیلی فون آگئی کوئگزل کیبل آگئی ٹویسٹڈ پیئر آگئی فائبر آپٹک آگئی اسی طرح انگائیڈ میڈیا بھی لاؤں سوال ہے اس کی تینوں قسمیں کرنی ہے دو ہیں جہاں پر مائکروویو پرازمیشن ہے اور کمیونکیشن سیٹلائٹ پھر اگر سوال آگا ہے کمیونکیشن ڈیوائسز کون کونسی ہوتی ہیں روٹر وارک کی بات ہوگی پہلے ہب ہو گیا اس کے بعد سوچ ہوگی پھر روٹر ہے اس کے بعد گیٹوے ہوگی یہاں پر یہ لانگ ختم ہو رہا ہے پھر نیٹورک آرکیٹیکچر کا سوال ہے دونوں مادل کرنے ہیں کلائنٹ سرور مادل بھی کرنے ہیں اور پیر ٹو پیر مادل بھی کرنے ہیں یہ بھی لانگ قسم یہاں پر ختم ہو رہا ہے ٹوپالوجیز آگئی سوری سے پہلے نیٹورک ٹائپس آگئی لین کا قسم کرنا ہے پورا اس کے بعد وائیڈ ایریہ نیٹورک کرنا ہے اور اس کے بعد میٹرپلیٹر ایریہ نیٹورک یعنی مین کرنا ہے یہ بھی لانگ قسم یہاں پر اور چوتھا وی پی این بھی ہے اس میں شامل تو چاروں کرنے ہیں یہاں یہ لانگ ختم ہو رہا ہے پھر ٹوپالوجیز والا لانگ سوال شروع ہو گیا بس ٹوپالوجی اس کے بعد آپ کی سٹار ٹوپالوجی ہے رنگ ٹوپالوجی ہے اس کے بعد ڈیٹر کمیونکیشن کا ٹاپک بھی سارا کا سارا کرنا ہے اوہسائی موڈل کرنا ہے اس کی ساری لیئرز کرنی ہے اس کے بعد جو ٹی سی پی آئی پی کا سوال ہے وہ بھی آپ نے سارا کا سارا کرنا ہے یہ اوہسائی موڈل سارا اور ٹی سی آئی پی بھی آپ نے تو یہ پورا چپٹر آپ نے سارا کرنا ہے چپٹر یہ ٹی سی آئی پی پروٹوکول سارا کرنا ہے اس کے ساری لیئرز کرنی ہے اور دونوں کو کمپیرزن بھی کرنا ہے دیفرنس بیٹوین ٹی سی آئی پی اینڈ او ایس آئی مارٹل اس کے بعد اس کے وہ سوچز والا سوال ہیں وہ علی کرنے ہے کہ سریکٹر سوچنگ کیا ہوتی ہے پیکٹ کیا ہوتی ہے آئی پی ایڈریسنگ کیا ہوتی ہے یہ بھی ٹاپک کرنا ہے پورا چپٹر فائی پورا کا پورا کرنا ہے یہ لانگ کسن ہے سب نیٹ ماسک سوری نیٹ ور کلاسز والا کلاس اے کلاس بی اور کلاس سی اس کے سارے ایم سیکیو کرنے اور اس کے سارے شارٹ بھی آپ نے کرنے ایم سیکیو سارے کرنے شارٹ سارے کرنے اور اس کے لانگ بھی سارے کرنے اب چپٹر نمبر سکس سیون ایٹ یہ اس کے بکس چونکہ میرے پاس نہیں ہے یہ چپٹر بعد میں ایڈ ہوئی تھے تو میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں کہ چپٹر سکس میں کون کون سے ٹاپک کرنے چپٹر سکس پہ آ جائیں گے چپٹر ماسک سا وائلیس کا سکس پنڈ ون ٹاپک یہ سارے ٹاپک کرنے وائلیس ایڈوانٹی ڈیس ایڈوانٹیر ریڈی سگنرٹ ٹرانسیور ویپ اور سکس پنٹ ٹو نہیں کرنا سکس پنٹ ٹری نہیں کرنا اور سکس پنٹ فور ٹاپک نہیں کرنا چپٹر نمبر سیون ڈیٹی بیس پہ آ جائیں تو ڈیٹی بیس کا سین پنڈ ون کرنا ہے سارے کے سارے آپشن یہ پورا چپٹر کرنا ہے 7.2 بھی کرنا ہے 3 بھی 4 بھی کرنا ہے اور 7.5 کے سارے ٹاپٹر یہ پورا چپٹر کرنا ہے آپ نے جو ڈیٹا بیس والا ہے چپٹر نمبر 6 تھا میں پھر بتا دوں صرف آپ نے ٹاپک نمبر 6.1 سارے کرنا ہے یہاں تک پیج 96 تاک 97 سے پھر آپ کا سارے یہ چپٹر کینسل ہو گیا چپٹر 7 سارا کرنا ہے اور جو چپٹر 8 ہے اس کے بھی آپ نے پہلے انٹرڈیکشن کرنی ہے ڈیٹا بیس ڈیوئرمنٹ کی پھر 8.2 ورکنگ کرنی ہے ٹیبل والی ورکنگ ورکنگ فارمز کرنی ہے کوئریز کرنی ہے اور ریپورٹس کرنی ہے یہ بھی چپٹر آپ نے سارا کا سارا کرنا ہے پیج نمبر 174 پیج کی بک پہ آپ کو سارے ایم سیکیوز کے آنسل مل جائیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو میں اسلامیات کا بنا کر دوں اور پھر باقی اس لیبس کی باری آئی گی سی یو اللہ حافظ اور گوڈ بائی مل جائیں گے